ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں غریب ماں بیٹی رہا کرتے تھے موٹو اپنی غریب ماں جون کے ساتھ رہا کرتی تھی جون کی ایک لوتی بیٹی تھی جس کا نام موٹو تھا موٹو کے پتا کی موت ہو چکی تھی ایک دن ارے میں ماں کو کیسے بتاؤں کہ میں پتلو سے بہت زیادہ پریم کرتی ہوں اور پتلو سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے یہ ماں کو بتانا ہی ہوگا مجھے یہ کرنا ہی ہوگا موٹو اپنے کولج کے دوست پتلو سے بہت پریم کرتی تھی پتلو بھی پیار کرتا تھا پتلو بہت زیادہ امیر تھا پتلو کی ماں بہت امیر تھی لیکن موٹو اور پتلو دونوں اپس میں شادی کرنا چاہتے تھے ایک دن ارے پیٹا اب تیرا کولج بھی ختم ہونے والا ہے میں سوچ رہی ہوں تیرے لیے اچھی سی لڑکی دیکھوں اور تیری شادی کر دوں ارے نہیں ماں میرے لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک لڑکی سے بہت پریم کرتا ہوں اس کا نام موٹو ہے موٹو بہت چندر ہے آپ میرے لیے موٹو کا ہاتھ لو میں موٹو سے ہی شادی کروں گا پتلو کی ماں یہ ساری بات سن کر حیران ہو جاتی ہے پھر وہ اکیلے میں سوچتی ہے کہ ارے شادی تو میرے بیٹے نے کرنی ہے اور زندگی بھی ان دونوں نے گزارنی ہے تو کیوں نہ میں دونوں کی شادی کرا دوں مجھے دونوں کی شادی کے لیے مان جانا چاہیے ارے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں پتہ نہیں ماں میری اور موٹو کی شادی کے لیے مانے گی یا پھر نہیں مانے گی اگر ماں میری اور موٹو کی شادی کے لیے نہیں مانی میں اپنی جان دیں دوں گا میں موٹو کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے کچھ ہو جائے گا ارے ماں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں موٹو کو بہت پسند کرتا ہوں آپ میرا رشتہ لے کر چلو لیکن آپ میری کوئی بات نہیں سن رہی اس کا رشتہ اس کی ماں کہیں اور کر دے گی ماں اگر مجھے موٹو نہ ملی تو میں اپنی جان دیں دوں گا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا ماں میں موٹو کے بغیر نہیں رہ سکتا ماں موٹو کو سمو سب پسند ہے مجھے موٹو پسند ہے جیسے موٹو سمو سب کے بغیر نہیں رہ سکتا ویسے میں بھی موٹو کے بغیر نہیں رہ سکتا ماں مجھ پر دیا کرو ارے میرے لال میرے بیٹے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے تو مجھے تیری پسند بہت پسند ہے تو چنتہ مت کر آج ہی تیرا رشتہ لینے کے لئے چلتے ہیں اور جلدی تیری شادی موٹو سے میں کرا دوں گی جیسے موٹو کو تو پسند ہے ویسے مجھے تو پسند ہے چنتہ مت کر اور پھر اسی دن ہی وہ دونوں ماں بیٹے موٹو کی گھر رشتہ لینے کے لئے چلے جاتے ہیں موٹو اور بطلو اب دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اب دونوں کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا